السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کے پانچ ایسے عجیب و غریب ریکارڈ جسے دیکھے لگتا ہے انگریز ہی ایسا کر سکتے ہیں دو ہفتے قبل چین کے علاقے کے ایک گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا بھیروں کے گلے کے مالک میاؤں نے کہا کہ پہلے کچھ بھیروں نے دائروں میں گھومنا شروع کیا تو اس کے بعد پورے گلے نے ہی دائرے میں چکر کاٹنا شروع کر دیا پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بھیریں اچانک رک گئی لیکن دائرے کی ترتیب برقرار رہی لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کم پیش بارہ روز تک بھیریں ایک گول دائرے میں گھومتی رہی اور کچھ نے تو رکنے سے انکار ہی کر دیا اور ایسے ہی یہ ایک عالمی رکائٹ بن گیا تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ امریکی ریاست وائیومنگ کے شہر کیسپر میں منقد ہونے والی داری اور موچوں کے چیمپنشپ میں ریکارڈ کے لیے امیدواروں نے مقابلہ کیا مقابلہ میں لوگوں نے ایک دوسرے کی داریوں کو جور کر زنجیر بنائی امریکیہ میں مردوں کے ایک گروپ نے ڈیر سو فٹ لمبی داری کی زنجیر بنا کر گینز عالمی ریکارڈ قائم کر دیا کلفورنیا کے ایک شخص نے غیر ممولی حمد دکھاتے ہوئے دنیا کی تیز تری دس ایسی مرچیں کھائی ہیں جو عام افراد ایک مرچ بھی حلق سے نہیں اتار سکتا کیرلونیا ریپر نامی مرچ زبان پر رکھنا بھی محال ہے کیونکہ اس غیر ممولی کیمیکل مو میں خطرناک جلن پیدا کرتا ہے ایسا ریکارڈ سانڈ یاگو میں بنایا گیا جب گریگری فوشٹر نے صرف تیتی سیکنڈ میں دنیا کی دس تیز تری مرچیں چٹ کر ڈالی اور کھرے ہی رہے امریکی نوجوان نے ایک خاص انداز سے ایک منٹ میں گیارہ سو چالیس تالیاں بجا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا انہوں نے اتنی تیزی سے تالیاں بجائی کہ وہ تھر تھراتی ہوئی تالیاں محسوس ہوئی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک منٹ میں سب سے زیادہ تالیاں پیٹنے کا غیر ممولی ریکارڈ ہے یہ ہنر بیس سالہ ڈالٹن میئر کو آتا ہے جنہوں نے سب سے تیز تالی بجانے والے ایک شخص کینٹ فرنچ کی ویڈیو دیکھ کر خود بھی اس کی مشک شروع کی یہاں تک کہ وہ اب بہت تیزی سے تالیاں بجاتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں